اور مجھے اس بات پہ فقر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپائی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل ارمان صاحب کو بھی دیکھا بہت سے پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حور جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھڑی پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیع نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو کروسٹوک پلیز ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشت قدم ہر ایک وہاں کے بات کرنے کا پلیز اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوٹنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا برداشت کریں تھوڑا سبر کریں برداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی او آئی سی کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں مل کے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقہ کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوکے جب انہوں نے سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول اللہ ناسِ حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روس صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے حضیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہوئے یہ بات کی کہ absolutely not لیاب محمد بسد اعترام بسد اعترام پروید اشرف صاحب بھی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلیز میں سابق مزیراعظم محترم گلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر امران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر امران خان کی حکومت گر گئی اور ادم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاصگار ہیں امریکہ سے معافی کے خاصگار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کے یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرون صاحب مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرہ نہیں آخری گیندہ کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے تو آخر میں آخر میں جناب چیرون صاحب آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرون صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بلتا رہے میری دعا ہے کہ ملک کو پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَعَا الْحَقُ مَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَا اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی ملتے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرزے پہ براجمان ہوگا دو تہائی اکسریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنس آج کئی کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی ریزسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امبریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوث کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پہندہ باد